دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مدنی چینل ہو جامعہ ہو مدرسہ ہو جو بھی جملہ مدنی کام ہے اس میں نیک و جائز کام کے نیت سے آپ ہمیں چندہ دے دیجئے باقی اپنی ذات کے لیے آپ سے کب مانگتے ہیں کہ ہمارے مبلگ آئے گا تو یہ آپ کو آدھا گھنٹہ سکھائے گا پڑھائے گا بیان کرے گا تو یہ آپ سے پیسے لے گا ہم دو مدنی چینل کے مبلگ ناتخانہ ہم بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے یہ بس ایک دعوت اسلامی کا فیض ہے اور یہ ہمارے شکے تک امیرے سنت کا فیض ہے دیکھیں یہ فیض ہی ہے یہ کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ روز دیکھتے ہیں اللہم دلاللہ امیرے سنت کے کھانا کھانے کا انداز یہ اسلامی بھائی قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اور آپ کے کھانے کے انداز کی نقالی کرتے ہیں میں امید کروں کہ آپ کا دسترخان بھی امیرے سنت کے دسترخان کی نقل کرنے والا بنے گا اگر ہو تو ہمیں میل کر دیجئے ہمیں میسج کر دیجئے ہماری حصلہ ضائع ہوگی کہ ہم نے امیرے سنت کے دسترخان کو دیکھا تو الحمدللہ ہمارے دسترخان پر بھی مٹی کی پلیٹی آ چکی ہیں ہم بھی اسی طرح صاف کرتے ہیں دھو کر پیتے ہیں ہڈیاں چاٹتے ہیں پلیٹ چاٹتے ہیں دسترخان کے ذرات جو کھانے کے ذرات گرتے ہوں ہم اسے اٹھا لیتے ہیں اس طرح اس انداز سے ہم کھاتے ہیں پلیٹ کو بھی کچھ صاف ستری دسترخان ہم بھی کچھ صاف سترہ کرتے ہیں اللہ تعالی مدنی چینل کو اور امیر سنت کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے دسترخان کی اصلاح کی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے میں کہا دسترخان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں کہ یہ نعمتوں کو ضائع کر کر ہم نعمتوں سے بہت دور ہو گئے ہیں آج کے اس بیان میں سورہ فاتحہ کے فضائل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو صرحت و جنان میں نقل کیے گئے ہیں زیبنا مختلف مدنی پھول بھی آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی محبت اور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کل انشاءاللہ از و جل میرے رب کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر صرحت و جنان سے بیان کی جائے گی اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے رمضان اور علاوہ رمضان بھی ہمیں گناہوں سے بچائے پانچویں رمضان ہیں تو کیا تبدیلی ہوئی اب تک ہم میں نمازوں میں درستگی عبادت میں درستگی کہ اب بھی وہی حالت ہے اس کا روز معصبہ کیجئے روز کلکولیٹ کیجئے روز اکانٹی بیلٹی کیجئے بک آج عمل کا دین ہے کل حساب کا ہے ملکہ دین ہے حساب کا نہیں اور کل حساب کا دین ہے عمل کا نہیں وہ حساب جو جیسے لیا جائے گا اس کا بیان علاق ہے لیکن ہم اپنا حساب اپنے عمل کا حساب جیسے ہم روز کماتے ہیں تو کمانے کے بعد دکان بند کرنے سے پہلے پہلے تھوڑا بہت حساب تو کر لیتے ہیں کہ آج کیا کیا نہ کیا تو روزانہ کتنا کچھ حساب کر لیں اللہ تعالی عمل کی توفیق تعاف فرما حساب بنانے کے لئے مدینہ انامات کو اختیار کر لیجئے مدینہ مدینہ ہو جائے گا روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ اکاؤنٹی امیلیٹی ہوتی رہے گی اللہ تعالی عمل کی توفیق تعاف فرمائے آمین بجائے ہن نبی جنمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد شہر رمضان الذي انسل فیهی قرآن مجلل ناس وضینات من الہداء والفقان